ہمارا نظام جو ہیں پورا گورننس کا عدالت کا ریاست کا وہ کتنا بوسیدہ کتنا خودسر کتنا انٹی پبلک کتنا انٹی لا ہو چکا ہے جج ساہبان کا یہ خط جو ہے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ آئینی اور قانونی تاریخ میں ایک انوکہ واقعہ ہے اور دنیا کی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی ہے جہاں ایک ہی آئی کورٹ کے چھے جج ساہبان مشترکہ طور پہ اپنی رودات بتاتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہے ذرا توڑا سا خاموش ہو جائے نا پلیز وہ یہ بتا رہے ہیں یہ وہ جج ساہبان ہیں جنہوں نے پاکستان کے عبام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور یہ اپنے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا گیا ان کے رشتہ داروں کو اقواہ کیا گیا ان کی کالز بھی آپ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے آپ ساری فلو جو ہیں بریک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ذکر کرے تھے مربز صاحب کے جو ان کی فیملی کو اٹھایا گیا جو حد میں منشن ہے جو چیزیں منشن ہیں دیکھیں جو یہ خط ہیں یہ خط اس نظام کے مو پہ ایک زنات ادار تپڑا ہے اور اس کے ذمہ داران کا بھی تایون ہونا چاہیے پانچ چیزیں اس سے واضح ہیں نمبر بان عدالتی نظام کو دو سال کے اندر خود سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب اور اس کے علاوہ موجودہ ہائی کورٹس میں وہ جج سائبان جن کے بارے میں خود جج سائبان نے رہی دی ہیں کہ وہ قانون کی مکمرانی کے ساتھ نہ کڑے ہو سکے وہ بھی ذمہ وار ہیں یہ بینچز کس طرح بنے کس طرح سیاسی کیسز مقصود بینچز کو دیے گئے کس طرح نواز صریف شہباز صریف مریم نواز زرداری صاحب ان تمام کیسز کے بینچز ہوئی رہے مقصود چپڑاسی ایون فیلڈ کا جو اٹھارہ رب روپے کا ایک گھر جو ہے ملک ریاس کو بیچا گیا وہ بھی ختم ہوا نواز صریف کی تمام سزائیں ختم ہوئی آتے ہی آتے اکڑیاں نہیں لگی وئی بینچ پھر وئی بینچز جو ہے خان صاحب کے لیے مخصوص بینچز ماتات عدلیہ جو اسلام آباد کی ہیں اس کی بھی حالت ازار سامنے آ گئی ہیں کہ ان کو بھی ٹیررائز کیا گیا ان سے من مانین فیصلے دلوائے گئے لہذا جو پانچ چیزیں ہیں نمبر بان کہ اس میں عدلیہ کے اندر اپنے سہولتکار ہیں نمبر دو اپنے الف کے تحت سپیریئر عدلیہ کا ہر جج پابند ہیں کہ ایسی انٹرفیرنس کو نہ بھی کہیں اور اس کا اضالہ وہ خود کر سکتے ہیں توین اضالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہیں کہ وہ آپ کو اپنے فرائز کی انجامدائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو لہذا یہ تبین عدالت بھی ہوئی ہے یہ جسٹس ابسٹرکٹ بھی ہوا ہے اور اگر اس کی شفاف انکوائری کی گئی اوپن کورٹ میں لازر بینچ یا فول کورٹ بیٹھے ہیں تو بہت سے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے یہ ایک موقع ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنی عدلیہ کا تحفظ بھی کریں اور نظام میں آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ اس ایک لیٹر نے ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے شہباز شریف نواز شریف اور پی ڈی ایم کی جتنی بریتیں ہیں ان تمام بریتوں کا انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے اور پاکستان تحریق انصاف یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ نہ کہ صرف اس کے اوپن ٹرائل ہو پوری دنیا دے کے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ جو ہیں اپنے گھر کو بچاتی ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی اپنی ازادی کے لیے اور سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد آئی کورٹ کے ان تمام چھے جج صاحبان کو جنہوں نے انتہائی جورت کا مظاہرہ کیا ہے اور آج اس بڑی بلند یہ جو بیلڈنگ آلیشان آج اس کی قدر ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اس میں بیٹے ہوئے لوگ بڑے قدردان لوگ ہیں اچھا مرمتہ یہ بتا دیں کہ وکلا چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ جسٹس آمد فروقی صیفے کا مطالبہ کریں آپ کے کہنا چاہیں گی میں چونکہ اس میں امیر فروق صاحب پہ برائراثت الزامات آئیت کی ہیں کلیک جج صاحبان نے اور یہ کوئی لٹیگنٹ کی زبان نہیں یعنی کسی وکیل کی زبان ہے یہ اسی آئی کورٹ کے چھے جج صاحبان کی زبان ہیں یعنی اس آئی کورٹ کی زبان ہیں بڑے ہی سنجید آئی الزامات ہیں فاضل چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کو میری رائے میں مستفیو ہونا چاہیے پریسٹر گوھر سے ابھی یہی سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں پریسٹر گوھر صاحب اپنی ذاتی رائے رکھتے ہوں گے یا پارٹی کی پالیسی وہ بیان کر سکتے ہیں میں اپنی ذاتی رائے یہ بیان کروں ٹھیک ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اس ہاتھ کو لے گئے میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ساتھ آٹھ مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے بلکہ ایک ساتھ لونے کو ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جسٹر پاکستان ہے اور اس زبران یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور خط ملکہ گیا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں یہ اس خط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ از خود نوٹس پہلے سے لیا جانا چاہیے تھا جلسے کی اجازت مل گئی ہے حضی مرشان جلسہ ہوگا چھے اپریل کو رات دس بجے پریڈ گراؤنڈ میں پورے پاکستان کو دعوت ہے قیدی آٹھ سو چار کیلئے یہ اتجاز ہے اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ اتجاز ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے جو ہم دو سالوں سے چیخ چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائیز ہیں جب ہائی کورٹ کے جج سائبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو ایسسٹن کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر جو اے آر او ڈی آر او تھے ان کے اوقات ہی کیا ہے جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں اور جو بریعتیں ہیں نوازری فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں مجھے سار کمیشنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا آر اوز کے حوالے سے کہ ستر ستر ہزار سے بات میں وہ اپنے بیان سے بدل گئے تھے دیکھیں جی بات میں بیان ایک دفعہ آتا ہے جو اوریجنل اور فرس ٹائم ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ اگر کنبلوٹ یا پرورٹ یا پلوٹ کریں تو وہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے دیکھیں کمیشنر جو ہیں اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ آچھی بلی زندگی گزر رہی تھی اچھانک ضمیر کیا تو مجبور ہو کے چیخوٹا اور اس نے کہا یہ ہوا ہے اور ہوا ہے تیرہ ہلکے ہیں پنڈی میں ساری دنیا ووٹرز تمام آزادوں میں دوار تمام پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ یہ منڈیٹ جو ہیں پی ٹی آئی کا جو ہیں اس پر ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے منڈیٹ میں ڈاڑی یہ بہت ہی سنگین جرم ہے جج صاحبان نے پاکستان میں آئین کے خلاف غداری کی نشاندہی کی ہے تو لہٰذا یہ ان سنگین الزامات کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہونی چاہیے کب جن چھوٹی گی ختم ہونے دو اس قصے کو روزانہ ایک نہ ایک جو ہیں کڑا کھل جاتا ہے یہ ہوا رہے ہوا رہے اب تو لہٰذا گزارش یہ ہے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں قانون کی وکمرانی کو لانا ہے اور اگر پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے تو جس طرح ابتباد واقع پہ عدل یا خاموش رہی سلالہ ٹیک پہ خاموش رہی اے پی ایس پہ خاموش رہی بارہ مئی کراچی کے واقعات پہ خاموش رہی نو مئی کے واقعات پہ آج تک خاموش ہیں اس پہ بھی خاموشی اختیار کر لیں ملک کا بٹا ویسی بیٹ رہا ہے تو لہذا پھر تیاری کریں کل پڑھنے کی کیونکہ اس ملک سے مور کیا پاکستان کا جو یونائٹڈ سٹیٹس میں ایک جسٹس انٹرنیشنل ورلڈ جسٹس پراجیکٹ ہے اس میں درجہ بندی کی گئی ہے کہ کس ملک کا نظام انصاف اور کس ملک میں قانون کی اکمرانی کس درجے پہ ہیں ایک سو اٹھائیس ممالک ٹوٹل ہیں اس میں ایک سو اٹھارہ نمبر پہ درجہ بندی پاکستان کی چیمہ قبل تھی اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو الیکشن چوری ہوئی ہے اس سے اب دوبارہ اگر درجہ بندی ہوگی تو پاکستان ایک سو اٹھائیس پاکستان کا رول آفلا ہے وہ جو ہے ایک سو ایکیس میں نمبر پہ ہے سب ٹریان کیس منشن ہوا ہے اس کے علاوہ یہ منشن ہوا ہے کہ پولیٹیکل کیسی میں انٹرشر ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے جہاں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن یہ ٹریان کیس میں جو جج سائبان نے یہ بیسیکلی فرد جرب ہیں کیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے خلاف یہ جوڈیشنل مسکنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ضرور پرابہ ہونا چاہیے عدلیہ کی اپنی بلائی کے لیے قانون کی اکمرانی کے لیے اور ان چیزوں سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے کافی سیریس کیسز میں ان کو سزا ملی ہے تو کیا یہ خط کے بعد جو سزائیں ان کے پھر پڑے گا دیکھیں یہ خط کیا کہہ رہا ہے من مانی بینچیز بنایا جا رہے ہیں یہی بات ترشوکہ تذیر صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ من مانی بینچیز بنتے ہیں سزائیں ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں ایجنسیوں کے کردار پر کتابی لگے جا چکی ہے اور اس کا اب مدعوہ ہونا چاہیے وکلا کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ قانون کی اکمرانی کا نعرہ لگا کے اب خم تونک کے میدان میں آ جائیں عدلیہ کے ساتھ کڑا ہونا ہے عدلیہ کی سپریمیسی کے لیے اور وہ تمام جج ساہبان جو ابھی تک خاموش ہیں جس آئی کورٹ کے بھی ہو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے معافی الزمیر کا اظہار کریں اور یہی کورس اپنائیں جو عدلیہ علیہ السلام آباد آئی کورٹ کے جج ساہبان نے اپنایا ہے جلسے کے حوالے سے پیغام دیتے ہیں جلسے کے لیے پیغامیں پاکستانیوں کو پاکستانیوں دیکھ رہے ہو آئے دن کوئی نہ کوئی راز تشتس بام ہوتا ہے اور یہ جو خط ہیں اس نے جڑے تک ہی لا دی ہیں اس بوسیدہ اور گرے ہوئے نظام کی آئیے نکلیں اپنے قیدی آٹھ سو چار کی آزادی کے خاطر جو بے گناہ جیل میں جو ہیں انکارسریٹ ہیں اور نکلیں اپنے منڈیٹ کی چوری کی ریکوری کے لیے یہ جو بیٹے ہوئے ہیں وزیراعظم اور صدر بن کے یہ چور ہیں چوری کی منڈیٹ سے یہ بنے ہیں ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کریں ینہوں نے آئین کو توڑا ہیں آئین کو پامال کیا ہیں تو لہٰذا چھے اپریل کی رات دس بجے پنڈی اسلام آباد پنجاب خبر پختنخواہ سندھ اور بلوچستان اور کشمیل اور گلگت بلتستان تمام لوگوں کو اپیل ہیں خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں ہمیں جائن کریں انشاءاللہ لائٹنگ کا بندوبست ہوگا سٹیج ہوگا اور ہم نے آئی کورٹ میں یہ بھی ریلیو مانگی تھی کہ راستے بلاک نہ ہو انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوگا وہ قیادت کا فیصلہ ہوگا جو بھی وہ فیصلہ کریں گے میرا تعلق جلسے کی کر روائی تک ہے شکریہ